اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عبدالقادر جلانی سعودی عربیہ سے حضرت یہ تصہد میں جو تحیات پڑھتے ہیں تو تحیات پڑھتے وقت میں انگلی کا حرکت دینا بار بار انگلی کا حرکت دینا یہ کہاں تک صحیح ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو حدیث اس کا ریفرنس مہربانی کر کے بتائیں اس کی ریفرنس کیا ہے کس حدیث میں ہے یہ تحیات میں سعادت انگلی کا حرکت دینا یہ ہمارے ایک بھائی ہیں عبدالقادر جلانی بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ تشہود میں جو ہم انگلی کو حرکت دیتے ہیں شہادت کی انگلی کو تو یہ حرکت دینے والی بات کون سی حدیث میں ہے ہمارے بھائی نے حدیث کا حوالہ بھی پوچھا ہے کہ کہاں پہ ہے تو دیکھیں سونن نسعی کی ایک حدیث ہے حدیث امبر ایٹ ایٹ نائن تو سونن نسعی کی حدیث ہے حدیث امبر ایٹ ایٹ نائن یعنی آٹھ سو نواسی نمبر کی حدیث ہے اور یہ حدیث مروی ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے جو صحابی رسول ہیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ منظر پیش کیا ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس میں انہوں نے جب یہ بیان کیا ہے کہ ثم قعدہ جب اللہ کے نمس بیٹھے یعنی تشہود میں جب آپ بیٹھے تو اس کے بعد ہاتھ کان رکھا اور گھٹنا کیسا تھا پر کیسا تھا وہ ساری چیزیں بتائیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آپ نے حلقہ بنایا یہ شہادت کے اگلی کے لئے اور اس میں ہے ثم رافع اسبعہ پھر آپ نے یہ جو اگلی ہے اس کو اٹھایا اور یہ اگلی اٹھانے کے بعد فرآیتوہ یحرکوہ یدعو بہا تو میں نے دیکھا کہ آپ حرکت کر رہے تھے یحرکوہ آپ اگلی سے حرکت کر رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے تو یہ ہے وہ حوالہ وہ حدیث جس کے بارے میں آپ نے پوچھا سن النسے کی حدیث ہے حدیث امبر ایٹ ایٹ نائن آٹھ سو نواسی حدیث نمبر ہے تو سن النسے کی روایت ہے اس میں یہ سراحت ہے کہ فرآیتوہ یحرکوہ کہ آپ اگلی کو حرکت دیتے تھے اس حدیث پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے کچھ لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں شیخ علبانی رحملہ اس کو صحیح کہتے ہیں اور دونوں فریق کی اپنے موضوع پر کتابیں بھی ہیں یعنی باقاعدہ اس حدیث کو لے کر اس مسئلے کو لے کر کتاب بھی لکھی گئی ہے اردو میں بھی ہے عربی میں وہ تفصیلات آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے جو حوالہ پوچھا ہے وہ یہ سن النسی کا حوالہ ہے جسے شیخ علبانی نے صحیح قرار دیا اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے حرکت یعنی شہادت کی اگلی کو حرکت کرنے والی بات کا تذکرہ ہے تو ہمیں دیکھیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں